NCOC کی طرف سے گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ عید گاہوں میں فیس ماسک پہلنا ضروری ہے رش کم رکھنے کے لیے ایک جگہ دو سے تین نمازیں ادا کی جائیں عید کا خطبہ انتہائی مختصر رکھا جائے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر صد عمر کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں عید الفطر کے حوالے سے گائیڈ لائنز کا اجائزہ لیا گیا جبکہ آٹھ سے سولہ ماہ تک شہریوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی حکمت عملی کا اجائزہ بھی لیا گیا وفاق کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس اوپیس کے اطلاق کے لیے قومی سطح پر کامشیں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ایس اوپیس کے اطلاق کے لیے قوم سے کٹھے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کی اپیل کی گئی اجلاس میں عید الفطر کے حوالے سے ایس اوپیس کی بھی منظوری دے دی گئی